السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اسم آزم کے متعلق جس کے بارے میں بہت سارے راویوں کا بہت سارے مبسرین کا بہت سارے بلکہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی اس کے متعلق یہ خیال ہے کہ یہی وہ اسم آزم ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے جس کو ہر نبی نے پڑھا ہے کوئی نہ کوئی موجزات دکھانے کے لیے یعنی کہ یہ جو اسم آزم ہے کہتے ہیں کہ یہی وہ اسم آزم ہے جو آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے یہی وہ اسم آزم ہے جو آپ کو پانیوں پر چلا سکتا ہے یہی وہ اسم آزم ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہو کائنات کی ہر چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو بلکہ حضرت حسکیل علیہ السلام ایک یہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں اور بہت سارے روایتوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک نبی تھے اور بہت ساری روایتوں سے ملتا ہے کہ یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے لیکن ان کو بھی اسم آزم کا علم سکھایا گیا تھا اور یہ ایسا علم تھا کہ انہوں نے قیامت کا منظر پہلے ہی دیکھ لیا تھا انہوں نے یہودیوں کی پوری تاریخ پہلے ہی دیکھ لی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے بلکہ ان کے معجزات میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہتی بڑے بہتی عظیم شان والے فرشتے کو بھی دیکھ لیا تھا جو کہ اس زمین پر اس زمین پر یعنی کی پہلی مردبہ اور آخری مردبہ انہی کو دکھائی دیا تھا جو کہ اس اسم آزم کی برکت سے ہی دکھا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی وہ اسم آزم ہے جس کو پڑھنے سے حضرت جنید وغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانی پر چلا کرتے تھے یہی وہ اسم آزم ہے جس کو غوث آزم بھی پڑھا کرتے تھے یہی وہ اسم آزم ہے جس کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ اکثر کر کے ہر نبیوں کے دور میں ہر صحابی رسول کے دور میں ہر ولیوں کے دور میں پڑھا جاتا رہا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ کول ہے کہ یہی وہ اسم آزم ہے جس کو پڑھ کر ہر دعا قبول ہو جاتی ہے یعنی بندہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اس کو وہ مل جاتی ہے اور ایک مرتبہ تو حضرت علی نے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ دو فرشتے زمین پر آئے اور ایک عورت نے ان کو بیکھانا چاہا ان سے علم سیکھنا چاہا تو ان فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں تم مجھے وہ نام بتاؤ جس کو پڑھ کر تم آسمانوں میں جاتے ہو جس کو پڑھ کر تم زمین پر اترتے ہو اور جس کو پڑھ کر تم آسمانوں میں جاتے ہو فرشتوں نے بتانے سے انکار کیا تو عورت نے ورگل آیا عورت نے ان کو لالچ دی اور پھر وہ فرشتوں نے اس کو اس اسم آزم کا علم سکھا دیا اب کہتے ہیں کہ وہ عورت جیسے ہی اس نے اسم آزم پڑا تو وہ ہواوں میں اُڑنے لگی لیکن ایک فرشتے نے ایسی زور سے چیخ ماری کہ اس فرشتے کی گردن اپنے سینے پر گر گئی اور دوسری بات اس عورت کو آسمانوں کی طرف جاتے جاتے ہی مسک کر دیا گیا یعنی اس کو ختم کر دیا گیا اب آپ سوچ سکتے ہو کہ اسم آزم کی طاقت کیا ہے اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی پڑھا گیا ہے جب وہ تخت لایا گیا تھا تو یہ جو اسم آزم ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی اسم آزم ہے اور وہ چھپا ہوا ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تین صورتوں میں وہ اسم آزم چھپا ہوا ہے اور تین صورتیں کون سی ہے صورہ بکرہ صورہ آل عمران اور ایک صورتیں جس کے متعلق میں تھوڑا بھول رہا ہوں لیکن یہ تین صورتیں ایسی تھی جس کے متعلق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ تین صورتوں میں موجود ہے اور جب تینوں صورتوں کو دیکھا جاتا ہے تو حضرت ابن عباس کے متعلق وہ اسم آزم یاہیو یا قیوم ہی ہے یاہیو یا قیوم ایک ایسا اسم آزم ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے لیکن اس کو بندے ہلکے میں لیتے ہیں یعنی انسان اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور یا حیو یا قیوم کی تو وہ طاقتیں موجود ہیں وہ قوتیں اور وہ پاور سے دکھائی گئی ہے ہر جگہ پر ایک مرتبہ ایک شخص نے اسی اسم آزم کو پڑھ کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری دعاوں کو قبول کر لیا کیونکہ تُو نے اسم آزم کو پڑھ کر دعا مانگی ہے اور یہی وہ اسم آزم ہے جس کو اکثر کر کے لوگ تلاش میں گھوم رہے ہیں لیکن یہ اثر کیوں نہیں دکھا تھا میں آپ کو بتا دوں اس کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے موجود ہیں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہو اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہو لیکن ابھی آپ کو یہ پاورس نہیں دکھائے گا کیونکہ اس کو پانے کے لیے اس کی جو طاقتیں وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس میں مگن ہونا پڑے گا اس کو دل سے پڑھنا پڑے گا سچی دل سے سچی نیت سے پڑھنا پڑے گا تب جا کر کہ یہ آپ کو اپنا اثر دکھائے گا اور جب یہ اپنا اثر دکھائے گا تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی یہ اتنا زیادہ طاقتور ہے بہت سارے اللہ کی ولی تو اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اسم آزم وہ شکتی ہے وہ پاور ہے کہ جس کو اگر تم نے پا لیا تو تم پانی پر چلو گے لیکن تمہارے پیر گیلے نہیں ہو گے تم ہواوں میں اڑنے لگو گے آپ سوچ سکتے ہو کہ اسم آزم کی طاقت کیا ہے تو اس کو جو بتایا جاتا ہے بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ یا حیو یا قیوم ہی ہے وہ اسم آزم اس کو پڑھنے کے بے شمار کرشمیں موجود ہیں کرشمیں کیا ہے سب سے پہلا کرشمہ تو یہ ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن پڑھنا بہت ہی سچی دل سے اور سچی نیت سے ہے تب جا کر کہ آپ کو آپ کی خواہش آپ کی منزل میں سکتی ہے اس کے بعد میں اگر کوئی بندہ اس کو رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا ہے اور ڈیلی اس کو گیارہ سو مرتبہ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر علم کھول دیتا ہے اور روحانی طاقت کا علم علم لدنی یہ ساری چیزیں بھی اس کے ذریعے سے پائی جا سکتی ہے اس کے ذریعے سے چھپی ہوئی مخلوقات کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ یہاں تک آ چکا ہے کہ جنات بھی اس کے ذریعے سے غلام بنائے جا سکتے ہیں یعنی جناتوں پر جناتوں کو اپنا دوست بنائے جا سکتا ہے اور جناتوں کو مدد کے لیے بلائے جا سکتا ہے بے شک اس میں اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے جب آپ کسی جن کو یا جنات کو بلاتے ہو تو اللہ کا ہی اس میں حکم ہوتا ہے اور آپ مدد جو لیتے ہو جنات سے کسی بھی کام کے لیے یاد رہے کہ برائی کے لیے تو بالکل بھی آپ نہیں لے سکتے لیکن اچھائی کے لیے اگر لینا چاہ رہے ہو تو یہ اس میں عظم آپ کی مدد کر سکتا ہے یہ کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے شہد کے اوپر یا پھر پانی کے اوپر اس کو پڑھ کر پی جاؤ انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور بھاگ جائے گی